نمسکار دوستو دوستو کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے کہ کسی ایک پستک کی وشف کی سو بھاشاؤں میں انودیت پرتیاں مل جاتی ہوں ٹرانسلیٹڈ ورشن مل جاتے ہوں سو بھاشاؤں میں ٹرانسلیشن ایک پستک کا اور آج بھی لگ بھگ نبے پچانمے ورش ہو گئے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پستک آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی پستک ہے آپ دھرم گرنتوں کو چھوڑ دیجئے لیکن کسی ایک لیکھک کی یا کسی ایک دارشنے کی کوئی پستک سو بھاشاؤں میں انودیت ہوئی ہو ٹرانسلیٹ ہوئی ہو یہ آپ کو شاید سننے کا موقع نہ ملے اور میری مراد جس شخصیت سے ہے اس شخصیت کا جنم دن بھی ہے اس لیے اس کو یاد کر لینا بڑا ضروری سے لگتا ہے خلیل جبران آپ نے نام سنا ہوگا خلیل جبران مولروپ سے لیبنان میں پیدا ہوئے اور زیادہ عمر کٹی امریکہ میں اور امریکہ میں ہی انیس سو تئیس میں ان کی جو پستک تھی دی پروفٹ وہ چھپی تھی غالباً دو سال کے بعد اس پستک کے پرکاشن کا سومہ ورش آرم ہو جائے گا پستک کا کرتی کا کرتی کون سی تھی دی پروفٹ مسیحہ بھی بولتے تھے کچھ لوگ صرف پروفٹ کے نام سے ہی پستک کو جانتے ہیں اور وہ پستک کتنی زیادہ لوپریے ہوئے کہ بشو بھر میں وہ پڑی گئی اور اب بھی پڑی جاتی ہے اندرانتر کبھی بھی ان اٹھانمے ورش کی عبدی میں کوئی ایک دن ایسا نہیں آیا جس دن پستک کی آگے لکھاؤ ہمیشہ اندرانتر چھپتی رہنے والی پستک دی پروفٹ اس کے لیکھک خلیل جبران مول سان لیبنان جنم ہوا اور عمر کٹی امریکہ میں اور کتاب یہ امریکہ میں پہلی بار انیس سو تئیس میں یہ پرکاشت ہوئی تھی اور تب سے درانتر اس کے سنسکرن چلے آ رہے ہیں اور اب بھی وہ دنیا میں دھرم گرنٹوں کے علاوہ جو پستکیں ہیں ان میں سب سے زیادہ بکھنے والی پستک دی پروفٹ ہے اور خلیل جبران کے بارے میں بھی یہ تھا کچھ لوگ اس کو مسیحہ مانتے تھے کچھ لوگ اس کو دارشنک مانتے تھے وہ ایک چترکار بھی بہت خوبصورت تھا اس کی پینٹنگز کی ایگزیبیشن بھی دنیا بھر میں لگی اور اس کی جو باتیں تھی وہ کہاوتیں بن گئیں وہ بالکل ہیر سے بن گئیں کہ جو اس نے کہا وہ ایک محاورہ سا بن گیا اور محاورہ کے روپ میں وہ استعمال ہوتا رہا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو یہ مانا کہ وہ صوفی تھا بہت سارے لوگوں نے مانا کہ وہ ایک وچارک تھا ایک دارشنک تھا اور وہ برمبراؤں کو روڑیوں کو توڑنے والی بات کرتا تھا کچھ لوگوں نے اس کی تلنا کبیر سے بھی کی ہے الگ الگ تلناو کا سسٹم چلا رہا ہے یہ تلنایں جتنا یہ بہت دیکھ قواعد ہوگی جتنی انٹیلیکٹول ایکسرسائز ہوگی اتنی زیادہ اس کے روپ نظر آئیں گے مطرو یہ شخص اتنا لوگ پر یہ جانتے ہیں کتنے سال جیا صرف اٹھالیس ورش اور اٹھالیس ورش میں بھی ورش میں بھی وہ آدمی ایک چیوڑر کلوسز جیسی ٹی بی جیسی بیماری سے گرست ہو کے مرا اور ایک وقت ایسا بھی آیا جبکہ اس کے سمارک اکھار دئیے گئے اور بعد میں پھر دوبارہ ثابت کیے گئے اب یہ ہے کہ وشو میں جو بہت ہی لوگ پریئے اور بہت زیادہ دیکھ جانے والے سمارک ہیں ان میں خلیل جبران کا جو سمارک ہے وہ آج بھی قائم ہے پہتروں کہانیاں بھی چھوٹی چھوٹی اس کی ہوتی تھی مثلا میں آپ مثال کے طور پر عام زبان میں میں بات کر رہا ہوں کہ دو لڑکیاں سمدر میں نہانے کے لیے اتری اور جب نکلی ایک کا نام تھا خوبصورتی دوسری کا نام تھا بدصورتی جب نہا کے نکلی تو بدصورتی نے خوبصورتی والے کپڑے جلدی سے اٹھا کے پہن لیے اور خوبصورتی والے کے نصیب میں صرف بدصورتی والے کپڑے جو تھے وہ آئے دونوں نے کپڑے پہن لیے اور خلیل جبران کہتے ہیں کہ اب تک سسٹم بہی چلا آرہا ہے کہ جو خوبصورت ہے ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی وہ اکثر غریب نظر آتا ہے اور جو بہت بدصورت ہے وہ امیت نظر آتا ہے یہ ان کی اپنی ابدھارنہ تھی یہ سب پر لاغو نہیں ہوتی تو مثلا بہرحال بات یہ ہے کہ ان کا ایک وچار یہ تھا کہ جو جتنا ذہین ہے وہ اتنا سمپن نہیں ہے دنیاوی طور پر اور جو جتنا کم ذہین ہے وہ دنیاوی طور پر کئی بار سمپن تم دکھائی دیتا ہے تو یہ ایک نیم سے انہوں نے پرکرتی کا بتا دیا کہ یہ پرکرتی کا نیم ہے اور اس طرح سے تب سے یہ پرمپرا چلی آ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹی کہانیاں ان کی چھوٹے چھوٹے وچار جو ہیں اب جیسے ان کا ایک وچار تھا مجھے ابھی یاد ہے جتنا یاد ہے اتنا آپ سے میں بانٹ رہا ہوں جانکاری کہیں میں غلط ہی ہو سکتا ہوں کہ ہر پتہ جو ہے وہ ایک دھنوش کی طرح سے ہوتا ہے اور ہر سنتان جو ہے وہ تیر کی طرح سے ہوتی ہے تیر کا نکلنا ضروری ہوتا ہے گنتبے تک منزل تک نشانے تک پہنچنے کے لیے اتنی بات کہے کے خلیر جبران باقی ساری باتیں اپنے پارٹ کو پر چھوڑ دیتا ہے کہ سوچے جاؤ بھائیں تو یہ اس کوئی بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کہانیاں چھوٹے چھوٹے قصے چھوٹے چھوٹے پرسنگ اور چھوٹے چھوٹے پرسنگوں کے ماتے ماتے جو باتیں ہیں وہ کہہ جانا اور وچار کے بندو چھوڑ جانا سب سے بڑی خوبصورتی اس بات میں اس چکس میں یہ تھی جو صوفی جب کونیوں کی فیرست بنتی ہے تو وہ بڑا ہے کہ جب فیرست بنتی ہے تو اس میں مکرم جبران کو شامل کیا جاتا ہے اور ان کی جو پستک جو بیس سارڈ مانے جاتی ہے تو تھوڑی سارڈ میں ایڈیشن بھی کرتوں کہ دو اور پستکیں ہیں جو بیس سارڈ شرینی میں اس کا مقابلہ کرتی ہیں ان میں ایک ہے شیکسپیر کی پستکیں اور ایک لاوتسے کی تو یہ بھی دونوں ہی ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں لیکن پروفٹ آج بھی ایک ماتر ایسی پستک ہے جس کا وشو کی صحبہ شاؤں میں انواد ہو چکا ہے اور ڈھرنتر چھپتی رہتی ہے اور دو ورش کے بعد یعنی دو ہزار تئیس میں وہ پستک اپنا شتابدی ورش منائے گی ایسی مہان شخصیت کو مطر و یاد کر لینا اچھا لگتا ہے اور کبھی موقع ملے تو کبھی ان کی کرتیوں سے گزریے آپ پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑے گا لیکن آپ کو سوچنے کی بندو ضرور کرمناتے ہوئے خلیل جبران دے جائیں گے سوچتے رہو بھائی شکریہ